اسلام علیکم پاکستانیوں میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر علمی اور میرے ساتھ ہیں استانی سلطانہ اور منہ اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں دورا منہ تے میرے نار دستانی تے پروفیسر سلطانہ یہ پروفیسر ہے اور یہ میں ہوں اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے مرونڈا پہ آندہ ویڈیو پناہ آگے وائرل کا دیں تو یہ میں ہوں اور یہ مرونڈا ہے اور ہماری پارٹی ہو رہی ہے جی ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کھیلوں کی دنیا میں پاکستان کی کامیابیوں کے بارے میں جی برمنگم منگلین میں منقے دو ہزار بائیس کومن ویلتھ کیمز میں پاکستان نے دو سونے تین چاندی اور تین کانسی کے تغمات حاصل کی ہیں جو کہ انیس سو ستر کے بعد کومن ویلتھ کیمز میں پاک کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور باسکار سلطانیاں کھیلنا جو کوئی فرق نہیں پیا ہے پہلے ایسی ماشاءالہ بڑے چنگے ہو نیسی خاص طور پہ نو بات اور عرشد ندیم کی کامیابی کابلے ستائش ہے جنہوں نے ویڈ لفٹنگ اور جیویلن تھرو میں سونے کے تمگے حاصل کیے جی بلکل اس کھڑی میں ویسے بھی پاکستان کو ہیروز کی اشت ضرورت ہے کیونکہ اس سال تو ویسے بھی آسمان سے کہر برسا ہے سلاب کی تباہ کاریوں سے اس سال میں کم و بیش ساڑھے پانسو قیمتی جانوں کا زیاہ ہو چکا ہے جی ایسا نقصان جس کا ازالہ بھی ممکن نہیں ہے جہاں ہم نے سینکڑوں پیاروں کو کھویا ہے وہیں ہمارے ہیروز بھی اس قدرتی آفت کی نظر ہو گئے ہیں اور وہ ہیروز جو کہ اس بے حص سسٹم میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بے یاروں مددگار قوم کی حفاظت کے لیے نکلے تھے بے شک ایسے نظام کو بے حص اور نکارہ کہنا ہی مناسب ہوگا جہاں ہر سال کی تباہی کے باوجود بھی مستقبل کے لیے کوئی مستقل حلقہ نہیں سوچا جاتا مرزی دورے کرالو ادھر پھرالو ادھر پھرالو سہران کرن لیے پورے نہیں ماشاءاللہ ان میں دکھے نا کتے انہوں دورہ کر دیا ساری کتے دورہ پہیے نا تے میں انہوں مزا آج بے ہم انہوں تے لاغ دا یہ کہ شہر نو نا ڈاکٹر نے ہوا آلکتی ہلیکپٹر دی یہ جدہوں بے کھو دو ہی ہلیکپٹر جب ایٹھا کدھی آیا نو اٹھ رہے ہندہ کدھی ہو نو اٹھ رہے ہندہ یہ سب تو پھر بے شاید قابلے قبول ہے لیکن شہدہ کی توہین تو بلا شبہ ایک ناقابل تالافی اور سنگین گناہ تصور کیا جانا چاہیے بے شک تو جی ناظرین اب ملازہ فرمائیں ہمارے شہدہ اور ہیروز کو گپ شپ سٹوڈیوز کا خراج تحسین جو حفاظ تے کرے قوم کی جو حفاظ تے کرے قوم کی میرے فوج کے وہ جوان ہیں جی تو ساتھ ہی چلتے ہیں آج کے ہمارے پیغام کی طرف تو جی ناظرین آج کا پیغام ہے سوشل میڈیا کام منصفانہ اور ذمہ دارانہ استعمال ہائیبریٹ وارفئر کے ساتھ ڈیس انفرمیشن کی لہر پوری شدت سے ہمارے موشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے جی ہاں سوشل میڈیا پہ دشمن اناثر نہ صرف پھرپور انداز سے ایکٹیو نظر آتے ہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کے گروپس پیجز اور سپیسز میں خود کو پاکستانی ظاہر کروا کے حرزہ سرائی کرتے ہیں اور اپنی چرب زبانی سے پاکستانیوں کی اپنی ہی ریاستی داروں اور قومی نظریات کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں سیاسی انتشار کی بنیادی وجہ بھی کافی حد تک اسی ہائیبریٹ وارفئر کو قرار دیا جا سکتا ہے ہمارا معاشرہ اتنا شدید پولورائزڈ ہو چکا ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنے مفاد اور سیاسی نفع نقصان کے چکر میں سوشل میڈیا اور میڈیا پر انتہائی غیر ذمہ درانہ برطاو کرتے ہیں جس کی ان کے سپورٹرز اندھا دھن تقلید کرتے ہیں جس سے کہ معاشرے میں انتہا پسندی اور نفرت کا بیچ بنکتا ہے جی اور دوسری طرف جب بھی ایسے کوئی غیر ذمہ درانہ فیل کے نتائج میں کوئی بھی سیاسی جماعت جب ہمارے وطن اور اس کے اداروں یا ہمارے ہیروز کے خلاف مہم چلاتی ہے تو یہ ملک دشمنہ ناصر بھرپور انداز میں اس کا حصہ بنتے ہیں مانا کہ پاکستان میں جمہوریت کو توانہ ہونے میں شاید ابھی وقت درکار ہے لیکن اب بات اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے ہاں شاید جانے ان جانے میں کچھ سیاستدان ایسے ناصر کے آلہ کار بن جاتے ہوں لیکن کوئی بھی محبے وطن پاکستانی کبھی غداری نہیں کرے گا اور نہ ہی ہمیں کسی سے ایسی بات کی توقع کرنی چاہیے تو جی ناظرین آج کا مختصر پیغام یہ ہے کہ اہل پاکستان اس سمر کو مد نظر رکھیں کہ دشمن ہماری صفوں میں خوش چکا ہے دیہان رکھیں کہیں آپ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی وطن کی احساس پہ ضربے تو نہیں لگا رہے کہیں آپ اپنے ہاتھوں اپنی بنیادوں کو کھوکھلا تو نہیں کر رہے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے ٹوٹ پیسٹ میں نمک ہے تو جی ناظرین آج کے شو کا وقت ہوا جاتا ہے ختم آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات